مہنگائی کا چارہ اطراف سے حملہ بجڑی گھی آئل آٹا سب جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلے ٹین کی جی بالکل پٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ویہاری کے نیجی پٹرول پامپ مالکان نے ڈیزل کی مسنوی قلت کی تو سارا بوجھ پاکستان سٹیٹ آئل نے خود پر اڑے لے لیا اور پی ایسو انتظامیہ نے کسانوں کو ڈیزل اور پٹرول کی فرامی یقینی بنانے کے احکامات دے دیئے پی ایسو پٹرول پامپس پر پٹرول اور ڈیزل کی ترسیل جاری کسانوں نے کہا اس وقت گندم کی کٹائی کے ساتھ ساتھ کپاس کی بجائی کیا وقت ہے سر پہ ہے جس کی ویسے اس وقت کسان کو ٹیکٹر اور ٹیوول کے لیے ڈیزل ازخد ضروری ہے تاکہ کسان بروقت اپنے معاملات پورے کر سکے کسانوں نے کہا کہ ایسے مشکل وقت میں پاکسان سٹیٹ آئل نے کسانوں کو ساتھ دیتے ہوئے ڈیزل کی فرامی جاری رکھی ہوئی ہے جس پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کاشکاروں کا بھی کہنا تھا کہ پی ایسو کی جانب سے اس وقت کسانوں کو ڈیزل کی فرامی جاری رکھی جاری ہے اور پی ایسو اور انتظامیہ نے نیجی کمنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھی ہیں تاکہ کسانوں کا استعال نہ ہو ڈیزل ملنے پر کسانوں نے خوشی سے انہال ہوتے ہیں پی ایسو سمیت پاہم مالکان کا بھی شکریہ ادا کیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد شامون نظیر ویہاڑی جی آج کل جو کسانوں کی تھریشنگ کا موسم ہے یہ ایک سیزن ہوتا ہے کسانوں کا جہاں پہ تھریشنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے تو ان دنوں میں تمام کمپنیوں نے ڈیزل بند کر دیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ پی ایسو کی سپیشل ہدایت ہیں اور ہمارے جو ہونر ہیں چوری نادرمین صاحب انہوں نے ہمیں خاص ہدایت کی ہے کہ جو علاقے کے ہمارے کاشتار ہیں ان کو تھریشنگ کے لیے ہر وقت ڈیزل کی پریامی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے دستیابی کو یقینی بنایا جائے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جتنے ہمارے کاشتار ہیں ان کو ہم ڈیزل پی ایسو کی طرف سے پرام کر رہے ہیں خالہ اب دس روپے میں سب سے زیادہ پاودر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داگ زیادہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں وہاں کیا بات ہے بونس کی